ہلو اسلام نیکو ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے دنیا میں جہاں کئی بھی مسلمان رہتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفظ و مان میں رکھے آمین ویورز آج ہم بہت ہی چٹ پٹی سی چٹنی بنانے جا رہے ہیں یہ حازمے دار ہیں جو بھی آپ دپہر کو کھانا آپ کھاتی ہیں جو بھی سبزی اور گوشت ہو کچھ بھی ہو تو سینے میں جلن اور بھارپن اور گیس بن جاتی ہے پیٹ میں تو حازمے کی درستگی کے لیے اور بھوک بھی زیادہ لگتی ہے اس کے لیے میں آج آپ کو ایک چٹنی بنانا سکھا رہی ہوں یہ ریسپی بہت ہی مزیدار ہے اور کھانے کے ساتھ بہت ہی اچھی لگتی ہے اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ویورز مقدار آپ بڑھا سکتی ہیں میں نے دو عدد دنیا لیے ہیں جو مارکٹ میں دس دس روپے کی گچھی بنی ہوتی ہے اور ایک گچھی میں نے پودینہ لیا ہے تو آپ نے دنیا زیادہ لینا ہے تھوڑا ڈبل کر لیں اور پودینہ اسے آدھا کر لیں اور میں نے پانچ سبز مرچ لیا ہے اس کے لیے اور تھوڑا سا میں نے ادرک کا ٹکڑا لیا ہے یہ والا آپ کے سامنے ہے اور ایک گٹھا لیا ہے لسن کا اس کو چھیل لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا زیرہ جائے گا ایک چمچ حسب زائقہ اور حسب ضرورت نمک جائے گا ایک چمچ چھوٹا تھوڑا سا میں نے دو چمچ آئیل لیا ہے اور ایک چمچ میں نے سرکہ لیا ہے تو ویورز یہ چٹنے آپ کو بہت ہی اچھی لگنے والی ہے اور بنانا سٹارٹ کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے جگ میں ڈال لیا ہے گرائنڈر میں لسن اور سبز مرچیں دھنیا پودینہ اور ساتھ ڈال لیا ہے نمک اور زیرہ اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا جو میں نے آپ کو ایک چمچ دکھایا ہے سرکے گبر کے سرکہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ دو چمچ بھی ڈال سکتے ہیں یہ چٹنے آپ بنا کے رکھیں ایک دو مہینہ خراب نہیں ہوتی اس میں پانی نہیں ویورز آپ نے ڈالنا پانی ڈالنے سے پھر آپ کی چٹنے خراب ہو جائے گی اور جب آپ کو ضرورت ہو آپ اتنی جتنی ضرورت ہے چٹنے آپ رکھیں اور اس چٹنے سے آپ رائتہ بھی تیار کر سکتی ہیں اگر کوئی مہمان آگیا آپ پوراں رائتہ ایک چمچ ڈالیں اور اپنے اتنا بھی چمچ ڈالنا ہے چٹنے کا آپ کا رائتہ چٹ پٹا سکتی ہیں پھر ہم گرائنڈ کر لیں گے اور پھر جس جار میں ہم نے رکھنا ہے فریج میں سٹور کر کے اس میں ہم ڈال دیں گے اب دو چمچ جو ہمارے آئل کی تھی وہ ہم فرائپان میں گرم کر کے اچھی طرح آئل کو کڑکڑا کے تو تھنڈا کر لیں گے اب اس میں دو چمچ چھوٹے جو ہیں آئل کی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح اس کو جار کو ہلا لیں گے آپ اسی مقدار کو جتنا چاہیں بڑھا سکتی ہیں پورا مرتبان بڑھ سکتی ہیں تو میں نے جتنی مجھے ضرورت تھی چٹنے کی میں نے اتنا بنایا ہے اور فریج میں رکھ لوں گی اور یہ بالکل خراب نہیں ہوگا اور آپ کا حازمہ بھی درست ہوگا بھوک بھی لگے گی اور جوڑوں کی دردیں بھی اس سے کم ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ یہ ہر طریقے سے افادیت دیتا ہے دھنیا کی بھی افادیت آپ کو پتہ ہے مینٹ یعنی کے پودینے کی بھی سب چیزیں سبز مرچہ اس میں ادرک ہے زیرہ ہے یہ سب چیزیں بہت ہی صحت افضاء ہے چیزیں آپ کھائیں استعمال کریں اور آپ کو بھوک بھی لگے گی ویورس آپ کو یہ چٹنے بہت پسند آئے گی آپ نے بنا کے رکھ لینے ہیں اور اس بھی ضرورت آپ رائطہ بھی تیار کر کے کھانے کے ساتھ رکھ سکتی ہیں اس کے ساتھ مہمان آجے سموسے بنائیں اور ایک دو چمچ اس کے دہی میں ڈالیں ایک بال تیار کر لیں اور مہمانوں کی توازہ بھی کریں پلیز پلیز سبسکرائب کیجئے تینکیو